نمسکرال سباگت ہے آپ سبی کا از بولیٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں مونیکا سنگھ چوار دھام یاترہ سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دو دن تک آف لائن ریجسٹریشن بند کر دیے گئے ہیں مندروں کے دو سو میٹر دائرے میں موبائل بان کر دیے گئے ہیں کہ دارنات میں بارہ ہزار یاتریوں کے رکنے کی سوویدہ ہوتل کے ساتھ چینٹ کی سوویدہ بھی اپلپد ہے کپاٹ کھلنے کے بعد ہزاروں شدھالوں نے درشن کیے تو دیکھئے اترہ کھن میں چوار دھام کی یاترہ کے لیے کر آئے گئے ریجسٹریشن نے پچھلے سالوں کے آکڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مندر کے کپاچ کھلنے کے بعد ہزاروں کی سنکیہ مشردھالوں درشن کر رہے ہیں جس میں زیادہ بھیڑ کی وجہ سے کچھ اویوستاؤں کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ایسے میں بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے آف لائن ریجسٹریشن کو بودھوار اور گرووار بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا وہی درشن کے لیے آن لائن کر آئے جانے والے ریجسٹریشن ابھی بھی جاری رہیں گے پرشیاسن کے اور سے اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے وی آئی پی درشنوں کو بھی روکا گیا ہے وہی مکھے سچیو رادہ رتوڑی نے چاردھام یاترہ کو لے کر دشا نردیش جاری کیے ہیں اب مندر سے دو سو میٹر تک موبائل پرتیبندت رہیں گے آگے کہا کہ چاردھام یاترہ کو لے کر بہت زیادہ سنکھیا وشہ دھالو چاردھام یاترہ کے لیے آ رہے ہیں اس دوران کئی لوگ ایسے بھی پہنچ رہے ہیں جو آستہ نہیں بلکہ کیول گھومنے کے مقصد سے یہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کے کچھ حرکتوں کی وجہ سے بھی لوگوں کی آستہ کو ٹھےس پہنچ رہی ہے اس بات کا وشیش خیال رٹھنے کی ضرورت ہے یہاں آستہ کو کوئی ٹھےس نہ پہنچ رہے کپاچ کھولنے کے بعد ہزاروں شدھالو نے درشن کی ہے کدارنات میں بارہ ہزار یاتریوں کی ٹھہرنے کی سوویدھا لیکن چونکہ یہ آکھڑا لگاتا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑی تارات میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ایسے میں اب اوستہ کا ماحول نہ ہو جائے آف لائن ریجسٹریشن کو دو دن کے لیے بند کیا گیا پرشاسن کی طرف سے بودوار جو کی کل کا دن تھا اور آج گروہ راج بھی آف لائن ریجسٹریشن بند رہے حالکہ آن لائن ریجسٹریشن ابھی بھی یہ جو آ رہے ہیں اس بیج دیکھیں دو سو میٹر تارے میں موبائل فون بھی بان کر دیے گئے ہیں یہ بھی بڑی جوانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں پرشاسن ہے ہم سب ہی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے جواندہ برسوں کی تلنا میں وہاں پر یاتری اتیدک سنکھیا میں دگنے یاتری وہاں پہنچ گئے ہیں دیرے دیرے یاترہ سامان نے ہو رہی ہے اور سر یہ انتجام پہلے سے کیے گئے تھے لیکن اتیدک سنکھیا ہو جانے کے کارنے سے کچھ پریشانیاں ہوئی ہیں لیکن ہمارا پریاش سے جلدی سے جلدی کریں اور میں آپ سب کے مادیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بینا ریشٹیشن کے یاترہ کو پرارم اور زیادہ جانکاری دیں گے ہمارے سیوگے انوجہ وستی جو کہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انوجہ تو بڑی تعداد میں شردھالو لگاتار یہاں پر پہنچے اور یہ بھی کہا جو آ رہا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں بلکل مونیکا جس طریقہ سے چاہتا ہوں اور آپ جا کر کے بھی ریشٹیشن ہو گئے لوگوں کی اب ریکارڈ دکھ چکا بھی فیلہ حال چھے دن کو لے کر کے لیکن ریشٹیشن کا ریشٹیشن کا ریشٹیشن کے دعا بات کرے تو سب سے اگر ریشٹیشن کے دارناکھے ہوئے ہیں اس کے پاس اگر بات کرے جنہوں کو قدری چاہتے سب سے دو دن کے لیے چاہتا ہوں کیا گیا چاہتا ہوں کیا گیا چاہتا ہوں کی بھاری پبلی کا پرشاستان اس بات کی دو دن کے لیے اگر بات کرے تو اپنا بھی بیچاری ہے پوری طریقے سے چاہتا ہوں کی ہے چاہتا ہوں کی زندگی چمولی کی زندگی چمولی کی زندگی چوٹی پانڈے کو دی گئی کی تر آمی سرکتا ہوں کیا چار دا میاترہ کیا ساکے سادتا ہوں کی بیدیو بھی بھی بھاری چار دا میاترہ میں ہو رہی ہے چلیے شکریہ آنوچ تمام جانکاری کے لیے چواردھام یاترہ جانے والی یاتریوں کے لیے کٹا پتھر اور ہربٹپور میں گڑبال کمیشنر وینے شنگر پانجے اور زلدکاری سونکا سنگھ نے نرکشن کر ویوستہوں کا جوائزہ لیا ہربٹپور ستھت نم نرمت بس اڈے کا نرکشن کر ویوستہوں کا جوائزہ لیتے ہوئے سمددد ادھکاریوں کو ضروری نردیش بھی دیئے گئے گڑبال آیوکت بنیش وینے شنگر پانجے نے میڈیا سے باتشریت کرتے ہوئے کہا کہ چواردھام یاتریوں کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے زلدکاری کو نردیش دیئے گئے ہیں یاتریوں کی سنکھیا زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ویوستہ کر کے آگے روانہ کیا جا رہا ہے نم نرمت ہربٹپور بس اڈے میں یاتریوں کے آرام کے لیے پنکھا پیجل ٹوائلٹ جیسی ویوستہ ہے جو ہے وہ کی گئی ہیں مہراشتر گجرات مدی پردیش اتر پردیش سے آئشت دھالو نے بتایا کہ بس اڈے میں ان کے لیے اچھی ویوستہ کی گئی ہے اس کے لیے انہوں نے پرشاہسن کی پرشن ساپ ہی کی مہراشتر گئی ہے مہراشتر گئی ہے مہراشتر گئی ہے اتنی بڑی سنکھیا پرشن پہلو آ رہا ہے اور نوکھنگلی جی نے دو باقوں کا بڑا سپس دردیش دی رکھنا ہے ایک کو یادترا بہت ہی سرکشت کو نیچے گئی ہے مہراشتر گئی ہے جیسی ویوستہ مہراشتر گئی ہے لیکن آج جو باہر باستر گئی ہے سنکھیا سنکھیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے برش 22 اپیل کو یہ مہراشتر گئی ہے اُس دن تری 6200 لوگوں نے یہاں ترشن کیے تھے اور اس بار 10 تاریخ کریو ساہے 13000 چاردام یادترا شروع ہونے کے بعد روڑکی آٹیو کاریلے پر گرین کارٹ بنایا جا رہی ہیں لیکن بھیڑ ہونے کی وجہ سے کچھ دلال اس کام میں سنلپت ہو گئے تھے جس کی شکایت کے بعد پولیس نے آٹیو کاریلے کے پاس 6 لوگوں کو غرفتار کیا روڑکی آٹیو نے بھی دلالی کرنے والے لوگوں پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی ہے وہیں آٹیو ایلون روکسی نے کہا کہ آٹیو کاریلے کے ساتھ کاریلے کے باہر بیٹھنے والے لوگوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ساتھی کسی بھی انیتک کام کرنے والے کو بکشا نہیں جائے گا ہم نے دیکھا تو ان کے پاس کچھ فائلز ملی ہے فائلز پولیس لے گئی ہیں جانچ کے لیے پولیس لیپ ٹاپ بھی لے گئی ہیں کچھ فونز بھی لے گئی ہیں جو ایسی ان کی جانچ پہ کچھ ہے گا اس کے انسار کار روائی ہوگی ایسے دکان پہ نہیں بلتا گرین کارڈ کے لیے گاڑی بکھانی پڑتی ہے تو ڈاکیومنٹ اس ٹائم تو نہیں ملا تھا باقی اگر ان کے پون سے مگرہ کچھ ملے تو میں کہہ نہیں سکتا ابھی ہم نے ٹی آئیڈ کے جمان بھی تینار کی ہے ہر چیز کی مونیٹرنگ کی جاری ہے میں پرسنل ہی خودی بھی مونیٹر کر رہی ہوں اور سارا جو بہنو کی چیکنگ تھی وہ ساری ہم نے تین سو سارے تین سو میٹر آگے سیلڈ میں شپٹ کر دیئے تاکہ یہاں پہ بھی جام نہ لگے اور ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے مل رہے تھے وہ بھی نہ ملے اور وہیں کیرل میں برٹ فلو کے کئی ماملیں سامنے آنے کے بعد اتراکھن میں تھی پشو اس واسطے میں بھاگ کو الٹ پر رکھا گیا ہے شاسن کیوں سے نردیش جاری کیے گئے ہیں پشو میں بخار کے سنٹمز دکھائی دیتے ہیں یا کسی طرح کی بیماری پائی جاتی ہے تو ان کی سامپننگ لی جائے اسے لے کر حردوار دیہات شیطر میں پشو اس واسطے میں بھاگ سترک ہو گیا ہے ساتھی پشو کی یہ جو سیمپل ہیں وہ لینے کا کام شروع ہو گیا ہے خاص طور پر ایسے پشو کو چنہت کیا جو رہا ہے جنہیں بخار کی شکایت ہے لکسر چکتسا کینڈر کے پشو چکتسا ادھکاری ڈاکٹر ویریندر نے بتایا کہ علاقے میں اب بھی تک ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن پھر بھی شاسن کے نردیشوں کے مطابق ان کی ٹیم پورے علاقے میں سروے کا کام شروع کر رہی ہے تو برٹ پلو کو لے کر ستتا لگاتار بردی جا رہی ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی پشو میں یا جانور میں اگر بخار کی ستھی پائی جاتی ہے تو سیمپل لیے جائیں تاکہ وہ آگے بھیجے جا سکے تو کیرل میں برٹ پلو کی ستھی پیدا ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اترا کھن کہیں نہ کہیں چوکس ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے مستیدی دیکھی جا رہی ہے اور کسی بھی طرح کی دقت پیشنا اسی لیے احتیاطن کڑے قدم لگاتار اٹھائے جا رہے ہیں باشو بالن ویبھاگ الٹ موڈ پر نظر آ رہا ہے اور پشو کی سیمپلنگ کے نردیش بھی جاری ہو چکے ہیں حالکہ ابھی تک اس طرح کی کوئی ستھی نہیں ہے نہ ہی ایسے کچھ سیمٹمز کسی میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن کسی بھی خراب ویوستہ سے نپٹنے کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور احتیاطن سبھی طرح کی قدم جو ہے وہ اٹھائے جا رہی ہیں چھتر کیا پورے ہی جلے کی بات کروں میں تو اوپر سے ہمیں نردیش پرابت ہوئے ہیں کہ جو بھی ہمارے چھتر میں کوکٹ پرچھتر ہے جو بھی کوکٹ پالک ہے ان کیا ہم ریگولار ریڈکشن کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سپرکار کی بڑ فلو کی کوئی سیمٹم یا کیس تو نہیں آ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سیرو سیمپلنگ یعنی سیرم کی بلڈ سیمپلنگ بھی کریں گے جس سے ہمیں یہ آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس چھتر میں اس طرح کے وائرس ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ریپیڈ ایکشن فورس بھی تیار کی ہے جو تتکال جو ہے ہمارے پہ جو بھی سامگری اپلپ دے بھی فیلان اس کے دوارہ ہم اس کا اپیوگ کرتے ہوئے اور زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جسویر بھی جڑ چکے ہیں جسویرہ ذرا وستار سے بتائیے کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے اس سے لے کر مرگے میں جا دے کا خاطرہ ہوتا ہے مرگے سے پھلتا ہے ہالانکہ کئی پرکار کے پاسن سے ستا بھلی بندر یا پیر یعنی کہ پالتو بھائی میں بھی پڑھوں پیشن جہاں سائے جا ستے ہیں اسے لے کر سے پہل پہی جیسے جو پردیس آسام ہیں کچھ چسوہ آسام اس کا نسان دکھائی دے رہے ہیں پرسوہ اور کچھ پکشیوں میں مرگوں میں تو ان ستے کے خاطرہ کئی geh کے هي تھی جو پڑھوں پڑھے وزشتے حردوار جنپت اور جو ایسے جنپت نے پسو پالت جیسے ہیں یا کچھ پکشیوں میں مرگا پالن جا دا ہوتا ہے اس میں کچھ پڑھوں پڑھوں ہے حردوار خردستے جیسے جیسے تو ان میں خاطرہ برکتی جا رہی ہے اور کبھی مردیس دے کے کچھ پڑھیں کہ ایتنے بھی اس طرح کے موسیقی 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 دیجنال اکسر دیجنال اکسر اس دوران کرمچاریوں نے کہا کہ فیکٹری پربندن اپنی زد کے چلتے ان کی ویتر میں بڑھوتری نہیں کر رہا ہے جبکہ اپریل دوہزاد چوبی سے شیاسن دوارہ آدیش شاری کیا گیا تھا کہ ویتر میں پچیس فیصدی کی بڑھوتری کی جائے باوجود اس کے فیکٹری پربندن کرمچاریوں کو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ سالری میں اضافہ نہیں ہوگا وہی عارف ہے کہ فیکٹری پربندن کرمچاریوں کو لگاتا دھمکی دے رہا ہے کہ اگر کوئی کرمچاری فیکٹری پربندن کے خلاف آواز اٹھائے گا یا دھنہ پردشن کرے گا تو اسے نکال دیا جائے گا مہیوب زلادکاری نے دونوں سے بات کر سمسیا کا سمدھان نہ کیا جائے گا یہ بات کہی ہے ہم نے کے پاس ایک ستیا بن دیا اس کے لیے انہوں نے دیا ہے اس کے لیے انہوں نے دیا ہے اس کے لیے کوئی آتا کر یہاں سے نہیں ہوگا تو ہم آپ پر جاگ کرنے مہیوب زلادکاری میں ایک فیکٹری ہے اچھا فیکٹری ہے انہوں نے کھڑکے تو ان کی کرمچاری میرے پاس ابھی آیا تھے اور ان کا کہنا ہے کہ شرم بنوہاگ سے جو سیکشن ہے وہاں سے کوئی جیو جاری ہوا ہے کہ ایک اپریل سے پچیس پرسنٹ جو سیلڈی ہے اس کا بڑکتری کے آدھش کیے گئے تو جو یہ کرمچاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پروندن کو دیا پروندن ماننے کو تیار نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ اس بولیچن میں فیلحال اتنا ہی لگاتار خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز انٹیا نمسکار